ہلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کر رہا ہوں سبھی کچھ ہوں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں تیری تھری پوری طرح سے گہن لگ چکا ہے اس کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کب تک اس کا ریجلٹ آئے گا کی نہیں آئے گا کیونکہ روج نیا نیا اپڈیٹ آ رہا ہے پہلے انسر کی کی کھیلا ہو رہی تھی کہ آج انسر کیا آئے گا کل آئے گا اس سبڈیٹ کے آیا اس سبڈیٹ کے آیا نیا سنسودت انسر کیا آیا اس کی کھیلا لگتار ایک سے ڈیڑھ مہینے کنٹیڈیو چلتے رہا اب جو ہے نیا جو ایک ڈیڑھ مہینے سے روشٹر روشٹر کھیلا جا رہا ہے کبھی سکھا بھی بھاگ کو کبھی جی ایڈی کو کبھی بی پی سی آئے کو بیچ میں لپیٹا جا رہا ہے لیکن ایک ہی کاران ہے ان سبھی چیزوں کے بیچ میں آپ سبھی کو جرور بتاؤں گا دھیان سے سنیے کا نیا اپڈیٹ کیا آیا ہے اور یہ اپڈیٹ بتاؤں یا نہ بتاؤں آپ کو تو جرور پتا چلتا لیکن اس اپڈیٹ کی وجہ سے آپ سبھی کو بھاری پرسانی ہو رہی ہے اس کا ایک ماتر اپا ہے کہ ریجلٹ کیسے آئے گا ایک میں آپ سبھی کو سجھاؤں دینا چاہتا ہوں سجھاؤں بہتر لائے گا تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیا پہلے اپڈیٹ آیا ہے اس کو ہم نے جان لیتے ہیں اپڈیٹ میں کہا گیا ہے کہ 128 کا جو سنسودت روشٹر کل سام تک جی اڈی کے پاس پہنچ جائے گا یعنی کہ آج سام کو یہ کل کی جو ٹویٹ ہے تو یعنی آج تک جو ہے آج سام تک جو ہے یہ سنسودت روشٹر پہنچ جائے گا جی اڈی کے پاس میں چا گارنٹی ہے کہ یہ سنسودت ہے دیکھو اتنا دین سے جو بھی انفرمیشن آ رہا ہے یہ سب ہوا ہوای باتیں ہو رہی ہیں کوئی بھی اوفیسیل نوٹیس نہیں ہے ساری اوپر اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں ہر بار ویڈیو بناتا ہوں تو جب بھی میں ویڈیو بنتا ہے ہر بار آپ لوگ کو بولتا ہوں کہ جو بھی یہ انفرمیشن دیا جا رہا ہے یہ انفرمیشن کہیں بھی کسی بھی طرح سے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے کہ تیس سے چالیس اپ ڈیٹ ایسا آئے گا اس میں سے ایک سے دو اپ ڈیٹ میں صحیح ثابت ہو جائے گا تو یہیں دکھائے جائے گا کہ نیو جیٹین یا کسی کے بھی کھالی اسی طرح ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کی جو پیسنس ہے اس کو بھائی برقرار رکھنے کے لیے سبر کا امتحان لینے کے لیے کہ کتنا آپ برداس کر سکتے ہیں وہی کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے دور دور تک اس کے بعد دیکھیں گے باقی سارے چیزیں دیئے ہیں کہ پی جیٹی تی جیٹی کے بارے میں دیئے ہیں کہ سارے روشٹر جو ہے تیار ہو رہا ہے دیرے دیرے جو ہے یہ پانچ نومبر تک جو ہے فائنل روشٹر آپ لوگ تیار ہو جائے گا اور یہ بھیجا جائے جو مطلب تیار ہو چکا ہے اور یہ جی اڈی کے پاس بھیج دیا جائے گا اس کے بعد یہاں دیکھیں گے تو لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ایچ ایم کا جو ریجلٹ جو ہے بہت جلد جاری ہونے کی بات کی جاری ہے دو سے چار نومبر کے بیچ میں اکٹوبر میں بھی یہی بات بولا گیا تھا سبتمبر میں بھی یہی بات بولا گیا تھا تو سبتمبر اکٹوبر نومبر آ گیا اب جو ہے واقعی میں دو سے چار نومبر کو ریجلٹیں ایچ ایم کا ہیڈ ماسٹر کا جاری ہوگا بھی کی نہیں ہوگا اس کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے ٹھیک ہے نئی سمبھاؤنا اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تیاری والی کا ریجلٹ نہیں آئے گا اس میں ریجلٹ نہیں ہے اس میں اور دیری ہوگا یہاں پر کہا گیا ہے کہ پندرہ نومبر تک جو ہے ریجلٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے دیکھنے کے لئے ملے گا تو پندرہ نومبر کے بعد یعنی کہ تیس نومبر کو ہو دیسمبر میں ہو کب ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے اور نہیں کوئی بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ریجلٹ کے بارے میں آپ سبھی کو یہی اپ ڈیٹ تھا اب رہی بات کی ریجلٹ جو ہے کیسے آ سکتا ہے آ کر یہ ہو کیوں رہا ہے ایسے ہے ٹھیک ہے اس پر گرہن کیوں لگا ہوا ہے یہ گرہن ایک ماترے کارن ہے لگنے کا سرکار کو منسہ نہیں ہے ریجلٹ دینے کا ورنہ تیری ور اور ٹو میں جتنی تیجی سے ساری کر رہے ہوا اتنا جو ہے تیری تیری میں اگر تیجی دکھائی گی رہی تھی تو آپ تک جو آئیننگ آپ سبھی کا ہو چکا رہا تھا ہو چکا رہا تھا اس میں بہت ہی دھیری دھیری پرسیس چل رہا ہے جان بودھ کے پرسیس چلائے جا رہا ہے آپ کی جو ہے سب رہ کارن کیا ہاں لیا جا رہا ہے ایک ہی کارن ہو سکتا ہے ریجلٹ آنے کا آپ یا تو آندولن کرے یا تو سب رہ کرے بس دو چیزیں کالابہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا تو آپ آندولن کرے بڑ چڑھ کے آندولن کرے ریجلٹ لینے کیلئے ایسے بھی بیہار میں فارم نکالنے کیلئے آندولن کیا جاتا ہے اگزام کیلئے آندولن کیا جاتا ہے اور پھر جوائنن کیلئے بھی آندولن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری پرکیلے ختم ہو جائے گی پھر نیا جوب کیلئے بھی نئی بیکنسی کیلئے بھی پھر سے آندولن آپ کو کرنا پڑے گا یہ بیہار ہے بینا آندولن کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اگر آپ سبھی کو ریجلٹ آپ سبھی کو جلدی چاہیے تو چھاتروں کو ایک جو ٹھو کر آندولن کرنا پڑے گا تب جا کے ریجلٹ میں تیجی دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے یا آندولن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک مہینے کے لئے سبر کر لے سانت ہو جائیں ریجلٹ کے لئے انتجار کرنا چھوڑ دے جب سرکار کی من ہوگی ریجلٹ آئے گا کیونکہ یہ پوری طرح سے سرکار کے اوپر depend ہے جب سرکار چاہے گی تب ہی ریجلٹ آئے گا نہ ہی اس میں سکسابی باقی کمی ہے نہ ہی اس میں جی اڈی کی کمی ہے نہ ہی اس میں بی پی سی آئے او کی کمی ہے کسی کی بھی کمی نہیں ہے اس میں صرف اور صرف سرکار کی اپنے من کی منسہ ہے وہ جب چاہے گا ریجلٹ جاری کرا سکتا ہے within one week دس دن میں ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے سرکار کے اوپر آپ اگر دباؤ بنائیں گے تو بلکل ریجلٹ جاری ہو کر نہیں بنائیں گے تو اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی رہے گی باقی آپ کے اوپر ڈیبین کر سکتا ہے آپ اگر جس بھی کریہ کے طرف آگے بڑھتے ہیں ہماری پوری سپورٹر سے یوگ رہے گا باقی آپ کے اوپر ایک چھا ہے کہ اندلون کیا جائے یا ایک مہینے ڈیڑ مہینے تک انتجار کیا جائے ریجلٹ کی دو ہی راستہ آپ کے پاس یا تو سرکار کے اوپر چھوڑ دے یا اپنے ہاتھوں میں ان چیزوں کے لے اس کے علاوہ کہیں بھی دور دور تک آپ کو ریجلٹ کا نامو نیشہ نہیں دیکھے گا یہ صرف پر صرف آپ کا جو ہے پیشنس کا جو ہے امتحان یعنی پریکچہ لیا جا رہا ہے کہ بھائی کتنا صبر کر سکتے ہیں سٹوڑنٹ جو ہے کتنا اس کو ٹوچر کیا جا سکتا ہے وہ کتنا برداز کر سکتے یہی چیز سرکار ورطوان سبھ میں سٹوڑنٹ کے ساتھ کر رہی ہے باقی یہ ساری کریا ہے روشٹر جوائننگ کرانا یہ سارے چیزیں سیٹو کا بٹپارہ ہونا جو بھی چیزیں ہیں ان سبھی چیزوں کا ٹیوری ون اور ٹو میں ہوا ہے اور ون منت میں ہوا ہے ایک مہینے کے اندر سارے چیز پر کریا ہوئی ہے یہ چار مہینے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے پانچ مہینے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے کہہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ سرکار نہیں چھاتی ہے باقی سارے اپڈیٹ آپ کو سمجھ آ گیا ملتے ہیں رات آٹھ بجے لائب سیسن میں جو مولننگ کا جو اگارہ بجے سیسن تھا اس میں تھوڑی سی سمجھ سے ہونے کے قارن وہ نہیں ہو پایا کیونکہ باہر میں چل رہا ہے ورک جس سے کاران ساؤنڈ میں کافی آپ کو پروبلم دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے اسی لئے رات میں آٹھ بجے آپ کو سیسن دیکھنے کے لئے ملے گا جو 11 بجے ہونے والا سیسن ہے میں اس کے بارے میں پوشٹ کر چکا ہوں یا اس سے سمجھے کوئی بھی آپ لوگ کا ڈاؤٹ ہوگا آٹھ بجے آ کے آپ لوگ پوچھ لیجئے گا کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ سمجھ سے آگا لائب آ کے ہم سے پوچھ سکتے اسی یوٹیوب چینل پر آٹھ بجے آج لائب آنے والے ہیں وہاں آ کے اپنے ڈاؤٹ پوچھ سکتے اور کلاسز وہاں پہ کر سکتے جن کو کلاسز وغیرہ کرنا ہوگا ملتے ہیں رات آٹھ بجے تب تک لئے بہت بہت دنیوات نمسکہ سلام علیکم جائے ہند جائے بھارت